نمشکار میتروں سمپدہ ماتا کا ڈورہ ہولی سے اگلے دن لیا جاتا ہے اور بیشاک ماس میں کھولا جاتا ہے بیشاک میں آپ کسی بھی دن ڈورہ کھول کر ورت کریں کہانی سنیں جس دن ڈورہ لیتے ہیں اس دن بھی کہانی سنیں جاتی ہے اور ورت کیا جاتا ہے اور بیشاک ماس میں سمپدہ ماتا کا ڈورہ کھول کر رکھا جاتا ہے اس سمیں بھی کہانی جرور سنیں اس ویڈیو میں ہم سمپدہ ماتا کی کہانی آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہانی اس پرکار ہے ایک راجہ تھا اس کا نام نل تھا اس کی رانی کا نام تمینتی تھا ایک دن محل کے نیچے ایک بڑھی آئی جو سمپدہ ماتا کا دورہ بانٹ رہی تھی اور کہانی سنا رہی تھی وہاں پر بہت بھیڑ ہو رہی تھی سب اوڑتیں دورہ لے رہی تھی رانی نے محل کے اوپر سے دیکھا اور داسی سے بولی نیچے دیکھ کر آ کس چیز کی بھیڑ ہو رہی ہے داسی دیکھ کر آئی اور بولی ایک بڑھیا سمپدہ کا دورہ بانٹ رہی ہے جس سے دھن لکشمی ہوتی ہے وہاں دورہ کچھے سوت کا سولہ تار کی سولہ گانٹھے اور حلدی سے رنگا ہوا ہے پوجہ کر کے سولہ نئے جو کے دانے ہاتھ میں لے کر سمپدہ کی کہانی سن کر گلے میں باندھا چاہتا ہے تب رانی نے بھی دورہ لے لیا اور پوجہ کی اور اس دورے کو اپنے گلے میں باندھ لیا جب راجہ بہار سے آئے تو دورہ دیکھ کر بولے رانی آج گلے میں کیا پہن رکھا ہے رانی بولی سمپدہ ماتا کا دورہ باندھ رکھا ہے اس سے دھن لکشمی ہوتی ہے راجہ بولا آپ نے پاس دھن تو بہت ہے یہ کہہ کر راجہ نے دورہ کھیج کر توڑ کر فینک دیا اس دن راجہ کو سوپن میں سمپدہ ماتا دکھائی دی اور راجہ سے بولی راجہ میں میں تیرے گھر سے جا رہی ہوں راجہ نے پوچھا تم کون ہو وہے بولی میں تو سمپدہ ہوں اسی لیے جا رہی ہوں تیرا دھن کوئلا ہو جائے گا صبح اٹھ کر راجہ نے دیکھا سارا دھن کوئلا ہو گیا تب راجہ بولا رانی ہم یہاں پر ایک برامنی کی لڑکی کو چھوڑ جاتے ہیں وہے ہر روز دیجلا دے گی پانی بھڑ دے گی گھر میں جھاڑو کر دے گی گھر میں بیٹھی رہے گی ہم دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں تب وہے تلاب پر پہنچے راجہ نے وہاں پر دو تیتر مارے اور رانی کو لا کر دیے اور کہا تم انہیں بھون کر رکھو میں ابھی آتا ہوں رانی نے تیتر بھون لیے جب دونے کھانے بیٹھے تو تیتر اڑ گئے راجہ رانی اپنی بہن کے وہاں پر پہنچے بہن نے انہیں ان کے حال کو دیکھ کر پورانے سے گھر میں ٹھیرا دیا راجہ رانی بہن کے گھر میں گئے تو وہاں بہن کے سونے کا بچھوڑا پڑا تھا سونا جمین کھا گئی راجہ رانی سے بولا یہاں سے چلو نہیں تو چوری ہمارے سر لگ جائے گی وہاں سے چلے گئے وہاں سے راجہ اپنے دوست کے پاس گئے دوست نے راجہ رانی کی بری حال کو دیکھ کر بہت پرانے سے محل میں اسے رکھنے کے لیے کہا رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہونٹی جو مور کے اکار کی تھی اس اکار کی خونٹی نے سونے کی ہار کو ننگل لیا راجہ رانی نے یہ دریشہ دیکھا تو وہاں سے چلے گئے انہیں لگا نہیں تو چوری ہمارے سر لگ جائے گی رانی بولی کسی کے گھر جانے کی بجائے ہم جنگل میں لکڑی کاٹ کر بیچ کر اپنا پیٹ بھر لیں گے اس طرح سے راجہ رانی کافی سمیں لکڑی کاٹ کر بیچتے رہے ایک دن وہے سوکھے بگیچے میں پہنچے وہے بگیچہ ہرہ بھرا ہو گیا بگیچے کا مالک صبح آیا اور بگیچے کو ہرہ بھرا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہاں پر ایک استری پورش کو سویا ہوا دیکھا انہیں جگہ کر باگ کے مالک نے پوچھا تم کون ہو جو بارہ ور سے سکھا ہرہ بگیچہ ہو گیا تب راجہ رانی نے کہا ہم مسافر ہیں کام کی کھوج میں آئے ہیں اس مالی نے ان دونوں کو وہاں نوکری پر رکھ لیا اور رانی سے بولا کہ تم پھولوں کی مالا بنا دیا کرو اور راجہ بے چایا کرے گا ایک دن باگ کی مالین کتھا سن رہی تھی دورہ لے رہی تھی رانی نے پوچھا یہ ہے کیا ہے تب اس نے کہا یہ ہے سمپدہ ماتا کا دورہ ہے ماتا کی کرپا سے دھن دھانے سکھ سمردھی ہوتی ہے تب اس رانی نے بھی کہانی سنی دورہ لیا اور رات کو اپنے گھر گئی راجہ نے پوچھا یہ ہے کیا ہے تب رانی نے راجہ سے کہا یہ ہے وہی دورہ ہے جو آپ نے ایک بار توڑ کر فینک دیا تھا اسی کارن سمپدہ ماتا ہم سے نراج ہو گئی ہے راجہ بولا یدی سمپدہ ماتا سچی ہے تو ہمارے پہلے جیسے دن لوٹ آئیں اسی رات راجہ کو پہلے کی طرح سپن آیا اور سمپدہ ماتا سپن میں آئی وہاں اسری بولی ان میں سے ایک اسری نے کہا میں جا رہی ہوں دوسری نے کہا میں آ رہی ہوں راجہ نے ان دونوں اسریوں سے نام پوچھا تو ایک نے کہا میرا نام لکشمی ہے میں آ رہی ہوں اور جانے والی بولی میں دردرتا ہوں راجہ نے پوچھا مجھے کیسا پتیا چلے گا تو سمپدہ ماتا بولی جب صبح کوئے سے جل بھرنے جاؤ گے پہلی بار جو نکلیں گے دوسری بار میں ہلدی کی گاڑ تیسری بار میں کچھے سوٹ کا تار نکلے گا پھر رانی سمپدہ ماتا کا دورہ لے کر گھر چلی گئی اور سمپدہ ماتا نے انہیں بہت سارا دھن دیا پھر راجہ رانی بولے اب ہمارے بارہ ورش پورے ہو گئے ہیں اور ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں اسی لئے اب ہمیں اپنے گھر چلنا چاہئے تب مالین نے بھی انہیں بہت سارا دھن دے کر بیدہ کیا وہاں سے راجہ رانی اپنی دوست کے گھر پہنچے تب انہوں نے نئے محل میں ٹھہرایا گیا لیکن راجہ نل نے اپنے دوست سے کہا ہمیں وہی ٹھہرا دو جہاں پہلے ٹھہرایا تھا وہاں جا کر دونوں دیکھتے ہیں کہ جو کھونٹی ہار کو ننگل گئی تھی وہی ہار اگل رہی ہیں تب ان کے ماتھے سے کلنک اتر گیا اب وہاں سے اپنی بہن کے گھر گئے بہن نے بھی انہیں نئے محل میں ٹھہرایا لیکن راجہ نے بولا کہ ہمیں وہیں ٹھہرا ہو جہاں پر آپ نے پہلے ٹھہرایا تھا جب راجہ رانی وہیں پر گئے تو وہ دیکھتے ہیں کہ دھرتی نے جو کچھ بھی اپنے اندر سمیٹ لیا تھا وہیں ننگل لیا تھا اب اگل دیا ہے تب راجہ رانی سے بولے اب ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں وہاں سے راجہ رانی سروور کے کنارے پہنچے تو دیکھا دونوں تیتر پڑے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی تیتر ہیں جو اڑ گئے تھے وہاں سے راجہ رانی اپنی محل کی طرف چلے تو دیکھا کہ جو درواجہ ٹیڑا ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے سونے کی جھاری آ گئی ہے داتن ہری ہو گئی ہے برامن کی بیٹی دیا جلانے کے لیے چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے اسے اپنی دھرم کی بیٹی بنا لیا اس کو بہتا دھن دولت دیا برامن جمائی سولان چیزیں دی حلوے پوڑی کی رسوئی بنائی ہی سمپدہ ماتا جیسے پہلے راجہ رانی کو دیا ویسے کسی کو بھی مت دینا جیسا راجہ کو باد میں دیا ویسے سب کو دینا کہتے سنتے ہوں کارا بھرتے سارے پریوار کو دینا باد میں گنیر جی کی ونائک جی کی کہانی میں اوشہ ہی سننی چاہئے ونائک جی کی کہانی کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے میتروں تو آپ وہاں پر جا کر سن سکتے ہیں تو اس پرکار میتروں بولیے سمپدہ ماتا کیجے اگر آپ کو بھی ہماری سمپدہ ماتا کیا ہے کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو جھوڑ سبسکرائب کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمنٹ میں جی سمپدہ ماتا اوشہ لکھیں